ہم نے اگرہاں پائن ایپل آ رہا ہے صلاح ایسان بھائی نے کینٹیم پہ کل ملا گیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بہت اچھا ہوں اور بیٹر فیل کر رہا ہوں لیکن کے الیکٹرک کی طرف سے لائٹ گئے بھی جو کہ ایک رسم ہماری چلتی بھی آ رہی ہے جب سے کے الیکٹرک آئی ہے تو اسی بجلی کا انتظار کر رہے ہیں پسینہ پسینہ ہوئے ہیں اور دیگر جنرلیٹرز وغیرہ بھی یہاں پر چل رہے ہیں تو انہوں نے مشینے لگائیں بھی ہیں گیس کیجنے کی تو گھر میں گیس بھی نہیں آ رہی جس کی ویسے ہم کھانا کھا سکیں تو باہر سے کچھ لے کے آئیں گے پھر ہی کھا پائیں گے اور آپ سب بتائیں سب خیریت سے ہیں کمنٹ میں آدمی بتائیے گا اچھا دوسری بات یہ کہ کرانچی کا موسم بہت زیادہ گرم ہوا ہے آج کل اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جہاں پر چھاؤں ہوں وہاں پر کم سے کم آپ لوگ کھڑے ہوں بیٹھیں اور پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں کیونکہ گرمی بہت شدید کی یہاں پر پڑھ رہی ہے اور دھوپ سے بچ کے رہے جتنا آپ رہ سکتے ہیں اور اس کا زیادہ زیادہ استعمال کریں تاکہ اندر پانی کی جو کمی ہے وہ پوری رہ مکمل کیونکہ گرمی بہت پانی کی کمی ہونا بہت زیادہ لقصان دے کر لاتا ہے خیر میں آپ کو بتاتا چلوں میرا یونیورسٹری کا ٹائم ہو رہا ہے تو بس کھانا جیسی ہی میں کھاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے نکلوں گا سکھیان بی کے پاس جانے وہ اس ویڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یونیورسٹری کے لئے کیونکہ اب میٹرم شروع ہیں پیپرز اور میٹرم کی تیاری بھی کرنے گی یونیورسٹری کے اندر تو بس یہی سب چل رہا ہے اور جو ہم آجے فری ہو جائیں گے تو پھر وہی روٹین ہماری جو ہم کرکٹ کھلتے ہیں کینٹین جانے سے پہلے تو وہی روٹین چلے گی تو تب تک آپ انتظار کریں جب تک میں کھانا کھا دوں اس ویڈی کو پہلے Parce کہ ایسند بھائی ہم یہاں کیا گئی کھائی کریں چیز ک کھائی کریں آپ کو کس میں گئی پائنپپل مسئل ہوں کیا؟ کہ بھائی مانگ کھاؤ چیز کھائی کریں تو ہم دیکھ ستے ہیں ام ویڈی کو پہلے پہ جو کھائی کریں اوریاں پہ شیگ ملتا ہے اور دکتر کی عدیت مختبتر کی مطافقه ایسن بھائی یہاں پہ پینپل مسئل کھائی کریں پینپپل گلائے میں اس میں پانیپپل گلائے گا سن بھائی کو گلائے گا میرا بھائی پینپپل گلائے پانیپپل گلائے جو بھائی پھینک پانی سے پانی بھی بینا ڈاکٹر نے کہا پانی بھی بینا پانی بچا ہوگا ایسن بھائی نے کینٹین والے کو سلا دیا ایسن بھائی کہتا فیل کر رہا ہے بہت چا فیل کر رہا ہے مرطبان کے چھالے بھی ختم ہو گئے ایسن بھائی کچھ پینے کا دل کر رہا ہے میرا بہت زیادہ ہے تمہارا کچھ پینے کا دل کر رہا ہے امر بھائی ابھی تمہیں پھلاتے ہیں کچھ لیکن بات سنو میرا پیتے خرج کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے آپ پہ تو شیٹنگ بہت سلا دیا ہے سیٹنگ ہے کیا مطلب ہے کیا آوالا ہوا ایسن میں کونسی کینٹین سے ہوں یہاں پہ آپ کی بات چیز نہیں ہے یا بلکہ نہیں نہیں والی پسکر ہو شایدہ خلی خلی لیں فائلی ہم لوگ پہنچے ہیں کینٹین کوڑنگ لگوہ کی کہتا ہے رات میں نا بھائی ہمڈنگ رہا ہے امروہ بھائی کونسی کی کونسی کی ہمڈنگ کوڑنگ کی نہیں ہے ہم لوگ پہیں گے امروہ بھائی ایسن بھائی جان کے کونسی کی کونسی کی ملکہ رہا ہے امرو بھوک لگ رہی ہے مجھے یہاں پت لے کیا مجھے تو بیاز لگتی تھی کولڈ رنگ لے لی آپ تجھے بھوک لگتی ہے درون لے لی کولڈ رنگ سلا چکے اب کولڈ رنگ پی رہے ہیں ہمم کولڈ رنگ پی رہا ہے مادہ کتنا آرہا ہے کھائے کا کتنا تیر ہے اور تیر ہے ایسا نے ایک آئیڈیا جو میں دلیا ہے ہم نے بلکل غلط کیا پہلے ہم نے کولڈ رنگ پی رہا ہے ہمیں پہلے کچھ کھانا چاہیے تھا مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اب اضار کرواتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا بھائی نے کینٹین پرکنس کر دی ارچی سلا لہنے میں مطلب ہے تو رول والے کے پاس ہم پہنچ گئے بھائی اضار کروگے بھائی اضار کروگے لڑکواتے کیا نہیں کرتے بھائی کر لے ہمیں کندے پہ لے کے جائیں گے تو لڑکیاں توڑی لے کے جائیں گی بھائی دو رول اضار پہ بنا دے کل لے لی ہو بھائی لے لی ہو ہر کسی کو صداحنے میں مصروف ہے اچھا تمہاری مرگی مریویں میں سب کو بتا دوں مرگی پکا ہے مرگی پڑی 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 ہے پورا ٹرنگ پڑی ہے پڑی ہے پڑی ہے پڑی ہے لازمی آئیے گا باقی آپ بتائیں آئیے بھائیے میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں آپ اپنے رول کی خصوصیات بتائیں ہمارا رول مریوی مرگی کا ہوتا بتاؤں بولا مریوی مرگی کا ہوتا ہے بولا مریوی مرگی کا کون بار کھاتا ہے بولو ہم جس طریقے تھے یہاں یونیورسٹی میں ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں کی جو خواتین مرد حضرات اور بچے اسٹوئرنٹ گھوم رہے ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بتاؤں ایسن بھی آگے آپ کیا بولیں گے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ ہونے والے عرفان جونے جو ہیں بہت دو شکریہ وہ ہمارے استاد ہیں عرفان جونے جو آپ کی استاد ہیں انہوں نے آپ کو ویلڈنگ تکائی ہے میرا جو استاد ہے اس کا نام ہے عرفان بیاری تو وہ میرا دوست ہے تو وہ بھی آنے والا ہے آج اس سے بھی حساب کتاب کرنا ہے تو ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ تو بتائیں ہماری انٹری ہو رہی ہے آرٹس لابی کے اندر ہم ایڈمن بلوک سے ہوتے ہوئے آرٹس لابی کی طرف جا رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نہیں ہے تو چھ بجے ہم کرکٹ کھیلیں گے اس ٹائم ہمارے صاحب موجود ہے مسٹر بیجو جو کہ کرانچی انیویسٹی کے بہت بڑے سنگر ہیں تو بیجو کچھ سنائی ایک آرڈینس کو تو آرڈینس کو ہم سنانا چاہیں گے میرے دل کے لفافے میں تیرا خط ہے سونی ہے کیا کہنے یہ گانا ایسان بھائی مجھ سے بھی اچھا گاتیں ایسان بھائی ایک لائنا ایسان بھائی ایک لائنا تمہارے اپیک بھی نہیں ہے تمہیں پیلٹر بھی نہیں ہے چلو بیجو بھائی دوسرے نیکسٹ میں اگر کہوں تم سا ہسی کائنات میں نہیں ہے کوئی تاریف لے بھی تو سچ کچھ بھی نہیں تم کو پایا ہے تو جیسے کویا ہو تینکیو بیجو بھائی بیجو بھائی دوسرے گاتے رہی ہے سناتے رہی ہے تو فائنلی جو ہماری یہ رسم ہے انہوں نے پوری کرنے کے لئے گراؤنڈ میں اتر چکے ہیں اور ایسان بھائی نے پوری پیکنگ کر لیا دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ یہاں پر آج آئے ہیں ایسان بھائی آپ بتائیں آج کیا ہے ایسان بھائی جس میں بھائی اور بیٹ ٹیم غریب کی جانب سے اور ہمیں چھت پہ بھی چھڑا دیں گے ایسان بھائی ایسان بھائی ایسان بھائی یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کی ادھوری ٹیم ہے کیونکہ یہ سنگل ہے اس کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ایسان بھائی تو بارال آپ کو مچ دکھائیں گے دوسری بار تو بارال آپ کو مچ دکھائیں گے ابھی شروع ہوونے والا ہے تو بس جیسی مچ شروع ہوتا ہے تو پھر مچ کا دکھاتے آپ کو تو فائنلی مچ شروع ہو چکا ہے غیور بھائی بیٹنگ بر آ چکے ہیں اور تکریب پچاس رن وہ بنا چکے ہیں اب تک ملوک تھوڑا لیٹ شروع ہوا اس کے لئے مانڈ رات اور غیور بھائی کی بیٹنگ شروع ایک رن کے لئے غیور بھائی نے کیل دیا ایک دبا پھر غیور تیار آؤٹ غیور بولنگ کے لئے تیار وڈا کیپ رنگ یار احسن احسن بہت خضرناک کیپ رنگ کرتے ہوئے غیور ایک دبا پھر دوڑے بچہ اسٹائل اوف اوف بولڈ کر دیا غیور نے احسن بہی یہ میچ جیت کی کیسے لگا لیکن فری کا میچ تھا ہے اتنی ایفرٹ خریف میں نے اس کے بعد پڑھا گیا آؤ سادیب احسن بہی کیا کہیں گے آخری افرٹ بس یہ ہم جیت گیا ہم نے کہا تھوڑا بچوں خوش بھی کر لیں ورنہ اگلی بار کھیلے نہ کھیلے اس لئے ہم نے تین رن سے ہرایا ورنہ چاہتے تو اکیس رن سے بھی ہرا سکتے بہی بہا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کس رن آخری بار میں رہ گئے تھے آخری بول پہ تین رن چاہیے تھے جو ایفر بھائی نے روکا جو میں نے روکا جان بوچ کے کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے یہ تو میں ایسی دے رہا تھا ایک رن بھی چاہیے ہوتا نا بھر پہ تب ہی بچا لیں اگلا پورا آور ان کا میں ریکارڈ کروں گا پھر آپ دیکھ لیں دیکھ لیں نا دس رن بھی بن گا ہے نا تو میرے مو پہ I will be wole دی گا دifie ایسن بھائی ایسن بھائی کا میچ ہے ان دونوں سے یہ دیکھیں ایسن سے میچ کھلنے کے لئے کتنی تیاری ہے لوگ بھائی یہ ایسا کرے گا یہ ایسا کرے گا غیور میچ ہے ہمارا ایسن بھائی پیچھے تیار ہو چکے ہیں ایسن بھائی کا دوسری ٹیم سے میچ ہے اور ایسن بھائی کے ساتھ دوسری جگہ فیش کر رہا ہے وہ ہے غیور بھائی اور کیپر بھی آ چکا ہے فیلڈنگ وغیرہ ساتھ ہو چکے ہیں میں امپائرنگ کر رہا ہوں کیونکہ سب سے اماندار اس پوری ٹیم کے اس پوری چگہ کے اوپر میں ہی ہوں تو میں بلکل صحیح ڈیسیجن دوں گا جو میں ڈیسیجن دوں گا بھائی جان جو امپائر ڈیسیجن دے گا صرف وہ ہی مانا جائے گا بھائی جان ہاں ہاں نیٹل بلکل نیٹل ویڈیو بنا کے بھائی ایک عور کے بعد ایسن بھائی نے سات رن منایا ہے ڈبل وکٹ کا مچ ہے اور ایک عور میں سات رن منایا ہے پہ توٹل اور دوسرا عور شروع ہو چکا ہے اور ایک پہ ایک آ چکا ہے مطلب ایک پہ ایک رن ہے چھے نہیں آیا ہے تو ابھی پتہ لے گا غیور بھائی اتنے چھوڑے میں بیٹنگ پر گئے دیکھتے ہیں کہ غیور بھائی کیا کریں گے دیکھیں اسٹائل مارنا وہاں پہ کھڑے ہو گئے میرا میچ ایسن بھائی سے پڑ گیا اور ایسن بھائی آگئے ہیں بالنگ پر میرے ساتھ ہیدر بھائی ہیں اور اگینز میں یہ غیور بھائی تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلی بال پر ایسن بھائی کو پہلا چھکا مار دیا اور بہت دور چلی گئی ہے بال تو غیور بال لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے بال آ گئی ہے ایسن بھائی نے چار رن کا ور گیا تھا اور غیور بھائی جو یہ ہیں انہوں نے تقریبا چار شکے گھائیں تو کم سے کم ستائیس کا ڈارگیٹ ہے اور ایسن بھائی آپ فیس کریں گے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسن بھائی جس طرح غیور بھائی کو میں نے آور کے اندر بائی سرن مارے تھے غیور بھائی نے ہیدر بھائی کو بائی سرن مار دی ہے تو ان کا پھر میں شروع ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا میچ کا یہاں اختتام ہو گیا ہے ایسن بھائی جو ہیں وہ بہت ہی گنڈی طریقے تھے اور وینار آب دی ٹورنمنٹ ڈبل وکیٹ ٹورنمنٹ ڈبل وکیٹ ٹھیکنڈر بھائی اور آکیب بھائی ایسن بھائی کا حال دیکھ سکتے ہیں بیٹھا بھی نہیں یا رہا تو فائنلی میچ کھلنے کے بعد اب ہم لوگ وارشنوم کی طرف آجتے فریش ہونے کے لیے تو ہم لوگ فریش ہو گئے ہیں اب ہم واپسی لوبی کی طرف جا رہے ہیں تو لوبی پہ تھوڑا تھا بیٹھیں گے ریسٹ کریں گے اس کے بعد آگے جائیں گے آج کے ولوگ کو ہم کرتے ہیں یہی پر ہی ختم انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ